اردو ایمپائر کے دوستو السلام علیکم مسلمانوں کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے آخری رسومات کے بارے میں تو یقیناً آپ واقف ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ عیسائی اپنے مردوں کو کیسے دفناتے ہیں ان کی آخری رسومات کیسی ہوتی ہیں اور یہ رسومات مسلمانوں کی آخری رسومات سے کس طرح مختلف ہوتی ہیں عیسائیت کے مذہب میں تجہیز و تکفین کے تمام مراحل آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے التماز ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو عیسائیت تین بڑے گروپس میں تقسیم ہے جن میں سے تین گروپ اکثریت کے حامل ہیں ان میں کیتھولک، آرثوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ قابل ذکر ہیں عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں عیسائیوں میں سے کچھ لوگ مردوں کو دفناتے ہیں جبکہ کچھ عیسائی مردوں کو ہندووں کی طرح جلاتے بھی ہیں لیکن جو عیسائی مردوں کو جلاتے ہیں ان کو پادری مردے کی راک ہندووں کی طرح پانی میں بہانے یا ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ پادری راک کو دفن کرنے کا حکم دیتے ہیں عیسائیوں اور مسلمانوں کی تدفین و تکفین کے مراحل بالکل مختلف ہیں عام طور پر عیسائی تدفین کے موقع پر پادری مردے کے اوپر خطبہ دیتے ہیں جسے یولوجی کہا جاتا ہے اس خطبے میں موت کے احکام اور موت کے بعد کی زندگی کے نظریات شامل ہوتے ہیں خطبے کے بعد مردے کے اوپر بائبل پڑھی جاتی ہے اور سب سے آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے عیسائی مسلمانوں کی مقابلے میں مردے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں بعض وقت تین سے چار دن بعد مردے کی تدفین کی جاتی ہے کچھ عیسائی اپنے مردوں کو مسالے لگا کر کئی دنوں تک گھر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کی ڈیڈ باڈی سے سمیل بھی نہ آئے اور وہ اپنے مردوں کے ساتھ زیادہ وقت بھی گزار سکیں دفن کرنے سے پہلے مردوں کو نہلایا جاتا ہے تاکہ وہ خداوند کے حضور پیش ہوتے وقت پاک اور صاف ہوں مردے کو نہلانے کا کام خاندان کے افراد بھی سر انجام دے سکتے ہیں لیکن اس وقت اس کام کے ماہرین اور پیشہ ورانہ افراد یہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور ان سے مردے کو نہلانے کا رواج عام ہو رہا ہے دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ عیسائی ہماری طرح مردے کو کفن نہیں پہناتے بلکہ مردے کو اس کی پسند کے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں مردے کے ہاتھ اس کے سینے پر کروس کی صورت میں رکھ دیا جاتے ہیں اس کے بعد ڈیڈ باڈی کو لکڑی کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے مردے کو تابوت میں رکھ کر چرچ میں لایا جاتا ہے جہاں پر آخری تقریبات منقط کی جاتی ہیں مردے کے عزیز و اکارب چرچ میں جمع ہوتے ہیں عزیز و اکارب اور اشتدار اپنے ساتھ پھولوں کا گلدستہ لے کر آتے ہیں جو تابوت کے ساتھ رکھا جاتا ہے بعض اوقات مرہوم کے خاندان کے افراد کو ہمدردی کے طور پر پیسے یا گفٹ بھی پیش کی جاتے ہیں تاہم یہ لازمی نہیں ہے مردے کے عزیز تابوت کے اوپر مردے کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں مردے کے تابوت کے اوپر چرچ کا پادری یا مردے کے خاندان میں سے کوئی ایک شخص بائبل کی تلاوت کرتا ہے مرنے والے کے اوپر اس کے خاندان کے افراد مقدس گیت گاتے ہیں جنہیں سیلم کہا جاتا ہے ان مقدس گیتوں کی بہت سے قسمیں ہیں عام طور پر مرنے والے شخص اپنی موت سے پہلے وسیعت کر کے جاتا ہے کہ اس کی موت پر کون سے مقدس گیت گائے جائیں ان گیتوں میں میوزک بھی ہوتا ہے مردے کو دفنانے کے بعد لوگ اس کے خاندان کے گھر جمع ہوتے ہیں اور اظہار افسوس کرتے ہیں اظہار افسوس کرنے والے افراد عام طور پر سیاہ رنگ کا لباس پہن کر آتے ہیں اگر وہ سیاہ رنگ کا لباس نہ بھی پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو شوخ رنگ کا ہو یا ہاف سلیوز والا ہو یا اس لباس سے ان کے کاندے اور کونیاں ڈھکی ہوئی نہ ہو تو دوستو یہ تھی اردو ایمپائر کی آج کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومن بلوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں